سپیسیفکلی جو ریلیجس ایکٹیوٹی ہے کسی بھی مذہب کی اس کو ایڈاپٹ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے بدعت ہے اور قابلِ گریفت ہے اور اگر شرکی کٹاگری میں کوئی چیز چلی جائے گی تو وہ تو بہت زیادہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس طرح کی ایکٹیوٹیز سے تو ہمیں محفوظ رکھیں آمین باقی یہ کسی کی برس ڈے کے اوپر کوئی میسج کر دینا اس کو یا نیو ایئر کے شروع ہونے کے اوپر کوئی میسج کر دینا تو یہ ریلیجس ایکٹیوٹی نہیں ہے اس کو خامخواہ ریلیجن کے ساتھ جوڑنا یہ بڑی سخت زیادتی ہے اور یہ کہنا کہ وہ لوگ کرتے ہیں اس لیے ریلیجس ایکٹیوٹی ہو گئی تو وہ لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے تو اکثر لوگ سیکولر ہیں کئی ان میں سے ایتھیسٹ ہیں ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر آپ اسی طریقے سے ریزیمنس بنانا شروع کر دیں گے پھر تو معاملہ خطرنا ہو جائے گا پھر جو علماء یہ فتوے لگا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو دو دو تین تین لاکھ روپے کے سمارٹ فون ہے جن کو میں چھتر موبائل کہتا ہوں پنجابی میں اتنے بڑے بڑے تو وہ بھی اسی کٹیگری میں فال کر جائیں گے جن گاڑیوں میں وہ گھومتے ہیں دندناتے پھرتے ہیں اور جو اسلح وہ یوز کرتے ہیں باقی ساری چیزیں جو یوز کر رہے ہیں ایون آج تو قرآن بخاری مسلم بھی ان پرنٹنگ پریس کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے جو اجمیر شریف والوں کا بنایا ہوا ہے اور بغداش شریف والوں کا یقیناً ان کا نہیں بنایا ہوا یہ بھی گھوروں کا بنایا ہوا ہے تو یہ اس کٹیگری میں چیزیں فال نہیں کریں گے